سجدہ ایک خدا کو پڑھو کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا اور محبت سجدہ ایک خدا کو پڑھو کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا وہ زیادہ دیر تو نہیں ہوں مجھے ساید نماز کا ٹائم ہو کہ میں مسجد جاگ ہوں سامنے بک شیلپ پر چند مشہور مسنفین کی مذہبی اور عدوی کتابیں میں نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی میرا ذہن پھر سے بٹکنے لگا چانے کتنی بار اس کی انگلیوں نے ان کتابوں کے فرق پلٹے ہوں گے بیٹھی ہے بیٹھی ہے بیٹھی ہے بیٹھی ہے تکلو کی کیا بات ہے کیا غریب کا تکلو اور کیا غریب کی خدمت آپ بارال تکلو نہ کیجئے یہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ تو آپ کو پوری ہے اب دلہ بھائی او میرے لئے بیٹھا ہے یہ تو بڑی خوبصورت ہے اچھے ہیں بہت زیادہ میں ابھی بہن کر آتی ہوں میں نے دیو لہور میں ہور میں میں ریلوے میں خبر دار جو نے فور میں میں خواہ وہاں سب انجیر ہے اوہو سب انجینئر بڑی خبر اکیئے یہاں جو پلان منصوبہ بڑا کمال کا ہے اس لئے آپ فائب ستار نہیں چاہیے مگر مسئلہ زمین کا ہے یہ زمین بورڈ افرابنیو کی گریوی ہے بڑی خبر افرابنیو کا سینیر ممبر ہے وہ میرا ڈی سی رہ شک رہا ہے میں اسے بات کر لیا ہے وہ اسے بات کر لیا ہے میں اسے بات کر لیا ہے مان گا یاد مان گا زمین کے بارے میں تمہارا زمان خوب شلتا ہے سلام علیکم اسلام علیکم اسلام بات کر لیا ہے بات کر لیا ہے ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ایک تو آپ کی بیٹی ہے ایک ایک چیز سلیٹ کرنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہے کوئی چیز اس کے میار بر پوری نہیں اتردی بات کردی بات کردی کو میری چوئیس کا پتہ ہے اور میں ہر ایری ایری چیزوں پر اپنے تائیں ہی زائر کر سکتی میں نہیں چاہتے بات کردی تم ان خوش نصیبوں میں سے ہو جو اس کے ایلا میار پر پورے اتردی ہیں بات کردی بات کردی تاڑی آپ درمین کو کیوں نہیں لے کر آئے بیٹا تمہیں پتا ہے وہ کچھ موڈی سی ہے اور ایسے بھی جب سے یہاں پسلی بار پارٹی سے گئی ہے اس کا موڈ کچھ آپ سا ہے کمال ہے ہماری بیٹی ناراز ہے ہم سے اور تم مجھے اب بتا رہے ہو اور تم مجھے اب بتا رہے ہو بات کردی ہے پاپا وہ آپ لوگوں سے ناراز نہیں ہے ہم آج سے ناراز ہیں اس کو نوڑ کتا رہتا ہے اس سے کاؤ کہ میں خود ہم آج کی کان کی چکا اور پھر سب تک ہم سے ناراز رہے گی آخر آنا تو اس نے اسی گہد میں ہے اچھا میرا خیال ہے دلاور اب ہمیں دیر نہیں کرنی شایئے جیسے اب رینہ تمہاری بیٹی ہے بیسے ہی نرمین میرے گھر میں تمہاری امانت ہے یہ تو ہے اب رینہ بھابی اپنی چھوٹی بہن سے میری شادی کروانا چاہتی تھی اور بابا بابا کو اپنی کاروباری رفاقت اس شادی سے اور بھی مضبوط ہوتی نظر آ رہی تھی جبکہ نہ تو میری اب رینہ بھابی کی چھوٹی بہن میں بڑی چسبی تھی اور نہیں بابا کے کاروبار میں موسیقی 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 میرا خیال ہے اس دن کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا آپ پر موسیقی 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 بیٹا کیا سی ہو؟ بلکل ٹھیک تھا آیا آئی بیٹھو نی 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 مجھے بہت دیر ہو رہی ہے دادابا کی سٹڈی میں جانا ہے آپ یہ بتائیں سفائی کرا دیتی نکت صبح سے لگی ہوئے بیٹا اتنی بڑی لیبریری ہے دو دیم تو لگیں گے سفائی کرنے پی ای نو چلیں میں اس سے بہنی جا کے ملتا ہوں اچھا سنے شائے ضرور بناتی جائے ہاں بناتی ہو نا اوکی کیا بات ہے بھئی آج تو یہ جالے والے مٹی وٹی سب کو ساف ہو گئی میرے پیارے سے بھائی نے جو آنا تھا تو سفائی سترائی تو ضروری تھی نا بڑی مکھل لگائے جا رہے خریب تو ہے چلو میرے آنے سے کم سے کم یہ فائدہ تو ہو گیا کہ سفائی ہی ہو گیا اس لیبریری کی بھارے وہ کیسے ہیں بھائی آپ تو بھسنا ہمیشہ شروع جاتے اچھا جائے دیکھ لیں کتابیں چیک کر لیں میں نے صحیح رکھی ہے کے نہیں شروع ہو جاتے ہیں ہرم آج تو اردو شہر و شائری پڑھنے کو دل کر رہے ہیں کہاں گئی ہیں سارے میر، آتش، درد، مومن اور کسی دن پلیز یہ لاغنگ کر لو اب یہ دیکھیں لاغنگ کو تم نے کر دی ہے لیکن کتابوں کو ترتیب سے بھی رکھ دو تو اچھا ہے یہ انگلیش ریپ ٹریسر کیا کر رہے ہیں اس کے اندر یہ شیکس پیر ہے ہاں پڑھے رہے ہیں دیکھو رکھو اس کو جاکہ انگلیش روشن میں اور بھی ساری کتابیں انگلیش مکس نہیں ہیں بھائی میں رکھ دیتی ہوں جا دیوانِ غالب اور نسخہِ وفا کے ذرے نگتھ نسخہِ وفا اور دیوانِ غالب ارے بھائی وہ تو میرے ایک سہلی کچھ دنوں کے لیے لے کے گئی ہے چلو کوئی بات نہیں اب یاد سے واپس لے لینا اس سے کتابیں جب دیتے ہیں تو واپس لے بھی لیتے ہیں جی بھائی میں آج ہی اببہ کو کہہ کے نا ایمان سے کتابیں واپس منگوا لوں گی ایمان ایمان کون ایمان چچا الین کی بیٹی مولوی صاحب جو سانی کو پڑھانے آتے ہیں نا ان کی بیٹی ایسی بات تم جانتی ہے اس کو سہلی ہے تمہاری جان سے بھی پیاری میری بچپن کی سہلی ہے چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے تم نے کیا کہا وہ کیسی سہلی ہے تمہاری جان سے بھی پیاری کیوں کیا ہوا ہاں یہ مسئلہ کچھ ٹیڑا ہو گئے کیوں بھائی کیا ہوا تم ایک طرف تو کہتی ہو کہ تمہارا بھائی تمہاری لیے جانتے ہیں اور دوسری طرف وہ سہلی بھی جان سے پیاری ہو گئی بھائی چوز وان فوراں بھائی آپ تو بھائی ہیں نا وہ میری سہلی ہے میرا کان چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے چھوڑ دیا جاؤ آپ نے زور سے کان کھشتے میں آپ سے بات نہیں کروں گی اچھا پلیز یہ نہ کرنا بات کرنا نہ چھوڑنا مجھ سے ٹھیک ہے اچھا اچھا جاؤ چاہ لے کر آؤ خالانے چاہے بنا دی ہوگی جاؤ ٹھیک ہے یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں سمجھاؤ اچھا سب ساگل کہاں سے آئے ہیں اب کیا چیز ہے ہوا کیا ہے سمان بیٹے جی ابا جی سوٹ نہیں گئی انان نہیں ابا جی وہ کتاب جائی ہے جوار الادیس عبداللہ مانگرہ جی ابا جی میں دیکھ دیتا ہوں مصطفہ عزمی کی کتاب ہے جوار الادیس جی ابا جی دیکھ دیتا ہوں مولوی صاحب کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ عبداللہ کو مولوی کے بجائے عالم بنائے اسی لئے وہ اس کی ہر طرح سے مدد کرتے رہتے تھے موسیقی کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے چنا ہی ہے یہ لاہور میں فورمین ہے ریلوے میں خبردار جو نے فورمین کہا وہاں سب انجینئر ہیں وہاں سب انجینئر بڑی خبر رکھی ہے بھئی بس کردو حیاء مچاری کو اپنی بات کر بھی کر لیں دکھاؤ پیسے آپ بھی آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہی فشتے میں کیا؟ آپ چاہتے جاتے کہ خاندان میں کسی کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ریلوے سے پاس دیو آجائے کریں دیکھا ایمان تم نے کہ تمہاری چھٹکی ایسے باز نہیں آئے گی بچوں اب تمہیں تو ایک بھی پاس نہیں ملے گا میں صرف اپنی جانے جگر ایمان کو پاس دے کر اپنے باز بلایا کروں گی اور میں بھی ساتھ آجائے کروں گی نگر تمہاری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ صرف چار ماہ تو رہ گئے ہیں فائنل ایکزامس میں یہی تو ساری پریشانی ہے کہ میں اس مقام تک پہنچ کر اپنی بڑھائی ادھوری نہیں چھوڑ سکتی لیکن اببہ سے کیسے کہوں کہ وہ نئیم کے گھر والوں سے بات کریں فیلحال مجھے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ خود نہیں مول سکتی تو تو کسی اور سے کیلوا دیں ارے با اس چھٹکی کی زبان ہی نہیں بلکہ ذہن بھی کافی تیز چلتا ہے اس دنیا میں ایک ہی ہستی ایسی ہے جن کی بات اببہ کبھی نہیں ٹال سکتے اور وہ ہے میرے ہماد بھائی ہاں یہ ٹھیک رہے گا میں ہم سے بات کر دیں ارے بات چھٹکی کیا بات ہے تمہاری اچھا ایمان وہ شاہدی کی کتابیں ہمیں پڑھ لیا ہے تو واپس دے دو ہماد بھائی کوش رہتا ہے ہاں ہاں میں بھی دیں ہاں میں بھائی وہ یہ ہے مہیں بھائی اور میں سب بھی دیں ہاں ہاں یہ سچ ہے کہ اس مردبہ شاکر چاچہ کی خوشی میں شرکت کرنے میں مری اپنی شدید فرض بھی شامل تھی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر بات ایمان کی ایک جھلک دیکھنے کی ناری ہوتی تو بھی میں ضرور شاکر چاچے کے گھر جاتا کیونکہ میرے سارے گھر والوں نے ان کی خوشی میں شامل ہونے سے معذوری زائی کیا کیا چاوز آیا جلدی گھر مہمان آ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ حماد باہر میں آ بھی کیا دیکھ رہا تھا بہت بہت مبارک و آپ کو ہے مبارک ہے ہے کوئی بانتر ہی آپ آ تو گئے نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیر آیا درست آیا گھر تو بڑا زبدس سجایا ہو جاتا اللہ کی مہربانی ہے کمشتر صاحب کی بھی یہ ساری انکی وجہ سے ہے بس یہ غنیب ادھاویا تھوڑا بہت انتظام کیا ہے کیا ہے بھائی اچھا بابا آتا ہوں دیکھ دیلے ہمارا بابا آئے ہوئے آپ میری پکر نہ کریں میں آن ہوں آپ اندر جا کے بات سن کیا ہے اچھو بڑی مہربانی آپ ذرا دیکھ لیجے گا ابھی بولی صاحب کے گھر والے بھی آتے ہی ہوں گے جی جی آپ جائیے میں آیا کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں اچھا بھائی چھل کیا جی بھولا رہی ہے موسیقی 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 مجھے مات کرتے ہیں مولی صاحب آنی سکے ان کی طبیعت ٹھوڑی ٹھیک نی تھی اوہ چاکر چچا ہے جی اندر ہے آپ آئیے نا آپ کو اندر ہی مل جائیں گے آئیے اتنی جلدی کیا ہے آپ جا کر بیٹھے تو سی چلی جادہ اللہ علیکم اسلام کیسی نا آپ ٹھیک ہے ساملہ اتنی دیر کیوں لگا رہی تم لوگا ہے چاہتی بس یہ آیا ہے نا اب ہم آگئے نا آپ کی پتہ یہ نگت ہے اس کمرے بھی نگت ہے جائے آہا بھائی 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 افتر صاحب اللہ نے سارے کام ٹھیک کر دی ہیں مہمان جتنے آنے سے وہ بھی سب آگئے اب تو کوئی دیر چار گھنٹے میں تو آپ لاہور ہوں گے چاہ جا بھائی کھانے میں کتری دیر ہے بھائی پندرہ منٹ پندرہ منٹ کی بات ہے آپ تشریف رکھیں میں اتنے میں سارے انتظامات کرتا ہوں بیٹھے آپ ساملہ ساملہ بیٹھو بیٹھو بیس مللہ اور ہمار بابا آپ یہاں کھڑے ہیں آئیے میں آپ کو مہمانوں سے ملوا ہوں آئیے یہ اپنے مولی صاحب کے فتیجے ہیں عبداللہ صاحب ابھی ہمارا تاروخ ہو چکے چاہتا اچھا ہمیں چکے ہیں خیر ہے آپ بیٹھے میں آپ کے لیے اگر بہت المنگواتا ہوں تو پھر اتنی نان سے بیٹھیں مجھے سیراسلی کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ مجھے کچھ ہوگا تو میرا اپنا کرتا اچھا مجھے لے جو بھی لے جا کدہ عبداللہ صاحب میں آپ کو مہمانوں سے ملوا ہوں اچھا 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 علیہ مجھے اسلام بیٹا میں سمیتے تھی آج بھی آپ دیر سے آگے کیا بات کریں خالا میں تو بہت دیر سے آئے بہت 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 نبارک کو آپ کو جیتے رو بیٹا نکتے تو نظر نے کب سے بیچین ہے آپ سے بات کرنے کے لیے جا کے اندر ملے بھی خاص بات ہے کیا پتہ نہیں جا کر ملے لڑکیوں ہٹ بے جاو بھائی کو بہن سے ملنے دے ہٹو لڑکیے بھی ہاں بھئی خیریت علیہ ماد بھائی اسلام علیکم علیہ ماد بھائی اسلام اسے میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کوئی شرمائی لے جائی بیٹھے ہوگی یار مطلب منگنی کے دن کوئی اس طرح تیار ہوتا ہے بڑے حرمان کھوٹ رہا ہے تمہارے بھائی میں بہت پریشان ہوں جی آپ کی تیاری دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنی پریشان ہیں بھائی میں واقعی بہت پریشان ہوں بتاؤ کیا مسئلہ سنو ایسا تو نہیں کہ تمہیں لڑکہ نہیں پسند سیرسلی اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی سب کو بھگا دوں تمہیں میری صلیتوں کا پتہ نہیں ہے بھولو نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے میری تمہیں لڑکہ پسند ہے دیگر لڑکہ پسند ہے جی بھائی پسند ہے کیا زمانہ آگیا یار مطلب ایک بہن اپنے بھائی سے خود مو سے کہہ رہی ہے کہ اسے لڑکہ پسند ہے شرم کرو یار پاگل بھائی یا مستیب اچھا اب میں خاموشی سے سنوں گا بتاؤ کیا بھائی یہ لوگ شادی جلدی کروانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی کے بعد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرے بی اے کے پیپرز چار ماہ میں ہونے والے ہیں ہونے والے ہیں آپ اببہ کو منائے نا کہ رخصتی پیپرز کے بات کرلیں اور مجھے احمی کرنے کی بھی اجازت دلواتے ہیں ہمیں پرائیوٹ کرلوں گی یہ مسئلہ ہے اور میں سمجھا کہ شاید تمہارے سفتار والوں کا اعتراض ہے کہ تمہاری آنسی تو ضرورت سے زیادہ بڑی ہیں ناک توتے جیسے بھائی آپ بھی نا شاید میں ہونے تمہیں پریشانی کی کیا ضرورت ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ تمہاری پڑھائی رخواہ مجھے ڈالہ سے خود ہی بات کرے ٹھیک ہے؟ اب خوش Thank you بھائی اب جاؤں جی بہت چیانی لکھتا اللہ تمہیں ہمیشہ خожно بہت ہاتھ بھی بہت ہاتھ بھی بھئی 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 یار یہ تمہاری سہلیوں کا جمعہ بزار ڈھنسے جا رہی ہے راستہ ہی نہیں دے رہی کبھی خوبصورا تڑکہ نہیں دیکھا ہے انہوں نے کیا چاہ سے جام اس میں کیا مسئلہ ہے آپ اس دربازے سے چلے جائیں میاں سے جی موسیقی اری اری ایمان بیٹی برتن ٹوٹ گئے چی شاچی یہ فراغیں ہوں گے ایمان یہ ہماد بابا ہے ہماری نگت کے بھائی کمیشنر صاحب کے بیٹے لیکن میرے ہی ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے ہیں می بابی موسیقی 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 اور بغیر کھانا کھائے چلے جائے میں انسام کے راتنا ہوں آپ کا بہت روز سوچ گیا آپ نے کہتے ہیں نہیں سکے آپ کا گھر تو میرے راستے میں آتا مجھو بھی اپنے موجود مجھو بھائی مجھو بھائی مجھو بھائی مجھو Messiah موسیقی 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 آٹھ آٹھ دن ہو جاتے ہیں اسے دیکھے ہوگئے کر کیا رہے آج کر ہوگا کہیں کسی سوشل ورڈ میں مصروف یا کسی نوکر کے بیماری کی وجہ سے پریشان یا پھر کسی کی رخستی میں شریک دونٹ فری آنے والے الیکشن میں ہم اس کے اس ٹالنٹ کا بھی استعمال کریں گے آخر غریبوں کی ریپزنٹیشن کرنے بھی تو کوئی آمی میں سے ہونا چاہیے مہاں ہاں الیکشنز کی حد تک تو ٹھیک ہے مکر آم زندگی میں اس کا ایرویہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے میں تو کہتی ہوں کہ آپ اس کو فردہ سٹڈیز کے لئے واپس بچوا دیں جب تک وہاں تھا بالکل ٹھیک تھا یہاں رہے گا تو پھر ان لوگوں کی محبتیں بگڑے ہی جائے گا مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی پھر شاکر سے کھو بچمت سا ہی بہت ایج ہے یاد ہے ماما جب آپ کھے گئے مہینوں کے لئے اپنے سیمینارز اگزیبیشنز کے لئے اپراوڈ جائے کرتی تھی تب یہی شاکر اور یہی فیملی ہی ہمارا خیال کرتی تو ان کو اس بات کی سیل کی ملتی ہے اب اس کا یہ مطلب نے کہ ان کو گھروں کے اندر گسائے اب دیکھرو سجاد بھی تو اسی کا بھائی ہے اور اس کو بھی نوکروں نہیں پانا ہے لیکن یہ کتنی گریسفل زندگی گزارتا ہے ورہذا میں چیز پانے 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 گر حاصل میں چکاں یاد سکتا ہے مہین رات کو دیر سے آکھ لگی تھی تمام صرفہ بتا ہی نہیں چلا تک کہا ہم تیر ہوگی لگتا ہے اس رائیور کے انہ سے کافی عام کی بابسی ہوگی ہے راکھا میں شاکر چاچا کو صرف رائیور نہیں سنوچتا ہوں بابی ان کی بہت عزت کرتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا خاندان اور وہ میرے کتنے قریب ہیں اور یوں بھی وہ تیسری نسل ہے جو دادا پا کے زمانے سے ہمارے خاندان کی خدمت کرتی آئی ہے بہت خاک ہے انتا ہمارے بار بیٹا ذرا سوچو تو صحیح پلیز مام اس موضوع پہ ہم پہلے بھی کئی بار بہنس کر چکے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں اس لئے پلیز آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن لیٹ می لیف مائی لائف ایز آئی لائک سیوز می سجدہ کو پڑھن کلم آیا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا اور محبت سجدہ ایک خدا کو پڑھن کلم آیا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا اور محبت کیا سجدہ کیا مجھے پتا ہے کہ تم کیا سجدہ کیا ہمارے ذہن میں صرف یہی بات ہے نا کہ کہیں میں ایمان سے فلائٹ نہ کر رہا ہوں کیونکہ جس کلاس سے میں بلانگ کرتا ہوں ماں یہ لڑکے لڑکیوں کی دوستی گل فرنڈز بوئے فرنڈز بدلتے رہنا ہے ایک بہت کومن سی چیز تو یہی سوچ رہی ہوں نا کہ کہیں میں تمہیں اور ایمان کو بدنام نہ کرتا ہوں تمہارے سرکی پسند رہے ہیں جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو خود نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے اس کے چہرے کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا بات کسی اور سے کرتا ہوں سامنے وہ آ جاتی ہے جاتا کئی اور کے لیوں اور نکل کئی اور جاتا ہوں بگر 30 بجو سے ایک دفعہ ملواتا اور یہ کام تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا سجاد سر54 انگل کو بچھو انگل پبلیز میتی گوش آگیا اس نے کمازکم دلاور کو اسقاہ Pump jeśli بابن کرنا چاہیئی تھا میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا کروں کچھ پتہ نہیں ٹھہرے میں یہ بات کو بھیج دیوں چیک کریں سجدہ ایک خدا کو پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا اور محبت کریں سجدہ ایک خدا کو پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا اور محبت